اسلام علیکم جی ڈاکٹر محمد عبرار ایک اور پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے آج ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے جی بزنس ایمیگریشن ہماری جو پریزنٹیشن ہیں ان کا دو پرپرس ہے سب فرسٹ پرپرس ہے کہ یہ ہنڈر پرسن وولنٹیر کمپین ہے اویرنیس کے لیے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ان سے بچایا جائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ جو ہیں ان فراڈز اور سکیم سے بچ سکیں اس کے لیے ہم نے مین یہ شروع کیا تو آج جو ہمارا پرپرس ہے اس کی ابھی ڈیٹیلز میں جا کے آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو بچانے کا مصد ہے how to secure your time and money تو اس کو ہمیں آگے ہم جا کے ڈیٹیلز پریزنٹیشن میں ڈسکس کرتے ہیں once again with a new statistic analysis because as you know our slogan digits speak so we will try to prove in another presentation business immigration اور I will try to prove that digit speaks اور میں یہ پھر آپ سے چھتے سی انفرمیشن رشے کرتا ہوں یہ فرسٹ ایور ایور ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے ایک وولنٹیر طور پر آپ کو awareness کی گلے فرسٹ ایور we can call these all ویڈیوز on express entry statistic analysis work permit statistic analysis اور دوسرے جو statistic student visa جو ہم نے statistic analysis کی ہیں یہ revolutionary information یہ revolutions انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے اور آپ نے یہ اس سے پہلے یہ ویڈیوز never ever سنی ہوں گے جی کیونکہ ہمارا پرپرس ہے پرپر انفرمیشن منانا مسکائٹ نہ کرنا اب یہ میں سکرین شیئر کر لوں جی پہلے اپنی پریزنٹیشن کی ٹوڈے ہم پھر پرپر شروع کرتے ہیں جی اپنی پریزنٹیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کینیڈین بزنس امیگریشن وولنٹیر اویرنس کمپین ہمارے لنکس اویلیبل ہیں فیس بوک لینکٹین یوٹیوب پہ ہمیں جوائن کیجئے لیٹس ویڈیو کے لیے اور لیٹس کینیڈین انفرمیشن سکولر شیپ اور لیٹس چیزوں کے لیے تاکہ آپ ہمیں جوائن کریں سکے بزنس امیگریشن کا انٹردکشن کینیڈین امیگریشن سسٹم فیڈرل ان پروینس بزنس امیگریشن کٹیگریز کتنی ہم ڈسکس کریں گے منیٹوبا بزنس امیگریشن کو ہم ڈسکس کریں گے ایز ایک سنیریو لے تاکہ آپ کو انڈرس امیگریشن بزنس امیگریشن الیجیبیلٹی اور ڈرو ڈراز ڈیجیٹ سپیکس الیجیبیلٹی کرا آئیڈیا سمتنگ ڈیفرنٹ ہے اور ڈراز سمتنگ ڈیفرنٹ ہے الیجیبیلٹی میں فار ایکزیمپل سو میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ الیجیبیلٹی میں فال کر جاتے ہیں مگر یاد رکھئے ڈراز میں صرف ون پرسنٹ لوگ فار ایکزیمپل سو لوگ ہیں سو میں سے کتنے لوگ الیجیبیل ہو رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ مگر ڈراز میں کتنے پرسنٹ ہوں گے آئیں گے جی ون پرسنٹ لوگ صرف ڈراز میں آئیں گے ہم ہماری کوشش ہے کہ یہ ون پرسنٹ کو اپنا کلائنٹ بنائیں اور نائنٹی پرسنٹ کو بتا دیں کہ آپ کا کیس نہیں ہو سکتا مگر دوسرے جو لوگ ہیں جو مختلف جو پریکٹس چل رہی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کو کیا لیجیبیل تو ہو جاتے ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ کو اپنا کلائنٹ بنا لیتے ہیں اور پھر ان نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو نقصان کیا ہے ان کا ٹائم کا بھی نقصان ہے اور پیسو کا نقصان دو مین ہیڈز جس کا فیڈرل امیگریشن اور پروینشن امیگریشن یہ میں اس وجہ سے ذکر کرتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے دنیا میں جو دوسری امیگریشن ہیں وہ صرف فیڈرل کینڈا کینڈا میں امیگریشن کو بھی فولی پاورز دی گئی ہیں اس امیگریشن ہیڈ بھی ہے تو اس چھوٹا سا کسبہ جی فار امیگریشن کی جب کٹیگریز دیکھتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوگا جی یہ تین حصے ہیں فیڈرل سیکنڈ سمال کمیونٹیز اور یہ تھرڈ پورشن جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میچ میں جو دیئے ہیں یہ پروینشل امیگریشن کی کٹیگریز ہیں تو فیڈرل کی الیدہ بزنس امیگریشن کٹیگریز ہیں جی فرس نمبر پہ اور سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کمیونٹیز کی الیدہ کٹیگریز ہے فور فیڈرل کی کٹیگریز ہیں جی ٹو کمیونٹیز کی اور اسی طریقے سے پھر آگے یہ پورے آگے چارٹ میں آپ پروینشل امیگریشن کی کٹیگریز دیکھ دیں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے جو آپ ایک ہی چارٹ کے اندر ساری امیگریشن کو دیکھ سکتے ہیں کٹیگریز کو تو اسی طریقے سے پروینشل نومینیز بزنس امیگریشن کے ایک چارٹ آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں اب منی ٹوبا بزنس امیگریشن کی بات کرتے میں تھوڑا سا سنیریو ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ چیزیں سبجھنے میں آسانی ہوں آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے علاقے میں جو لوکل لوگ ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں میں نے بزنس امیگریشن اپلائی کرنی ہے اچھا آپ کی ریکوائرمنٹس دیکھے گا یہ نیٹ ورث ہے آئیلز کا 455 سکور ہے جی ایڈیوکیشن آپ کی انڈیان ہائی سکول سیٹیفکیشن ہے یہ الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹس ہے الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹس پہ جو میں نے شروع میں بات کی 90% سے بھی زیادہ لوگ ہمارے فال کرتے ہیں وہ فال کریں گے وہ کہہ جی میں اپلائی کریں کتنے چارچز لے گا وہ بھی چارچز لے گا جی 20,000 جو لے رہے ہیں جتنے بیریسٹر لیتا ہے وہ 20,000 لے گا 20,000 آپ سے لے گا جی اپنے چارچز بزنس امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10,000 آپ کے ڈاکومنٹس اور پروسیسنگ فیس وغیرہ کیا اور ڈاکومنٹس بنانے کے لگ جائیں گے ڈاکومنٹس بنانے کے اور دوسری چیزیں وغیرہ اور آئیلز جو آپ نے کرنے ہے ہزبن وائپ نے اور دوسری چیزیں جو آپ نے کرنی ہے وہ کر کے پرنٹی تاؤزنگ خرچ ایک سال آپ کی اپلیکیشن پڑی رہ گی جی ایک سال کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا ڈراؤ نام پڑی رہ گی ون یئر کے بعد آپ کا جو آپ نے سوچے تھے پلانی کی تھی سب زیرو ہو جائے اس سے بہتر آیا یہ نہیں ہے کہ اس تمام 50,000 کی نسبت آپ جو ہیں وہ کیا کریں کہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم آپ کو انیشیل سٹیج بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا چانس نہیں ہے آپ کے چانس آپ لیجی بیلٹی میں تو فال کر رہی ہے مگر آپ کا چانس نہیں وہ کس طریقے سے ڈیجٹ سپیکس جی فال ایسیل ایسیل ڈاکومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ویب سائٹ کے اوپر اڈریس ہے آپ ویب سائٹ پہ جا کے یہ سرچ کر چیک ہوگی جی الیجی بیلٹی تو سکسٹی نمبر پہ ہو جاتی ہے بزنس مگر ڈراؤ میں پرسنٹیج کیا رہتی ہے ڈراؤ میں کیا 2017 کا ہم منیٹوبا کا ہی ڈراؤ دیکھتی ہیں جو جنوری اور مارچ میں وہ ایٹی فائیو رہ پھر اس کے بعد انکریز ہو کے 87 آگیا پھر 89 آگیا جی اس کے بعد پھر 90 پہ چلا گیا جی سپتمبر تو سکور 90 پہ آگیا جی 85 سے لے کے 85 الیجی بیلٹی ہم نے کتنی دیکھی جی 60 پہ اب یہ جو مارجن ہے نا جی 60 سے لے کے 85 کے درمیان جو 25 ہے یہ وہ مارجن ہے جس کے اوپر وہ لوگ جو ہیں جو پھر ریپریزنٹیو نہیں ہے یہ ان کا مارجن ہے تو پلیز اس سے بچیے اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے اگر آپ کے پوائنٹ 85 سے کم بن رہی ہیں الیجی بل تو آپ ہیں مگر ڈراؤ میں کیونکہ 85 سے نہیں آرہ سکور تو ہم کہیں گے جی آپ کے پوائنٹ فور ایکزیمپل آپ نے پوائنٹ 70 بن گئے آپ کے سکور رہے تو آپ کا ڈراؤ میں نام نہیں آنا میں معذر کرتا ہوں آپ کی اپنی پیشن نہیں کھوڑ سکتی انیشیل ہی مل جائے گا آپ کھنے پچھلے پیج پہ دیکھا ہے دوسرے سٹیپ میں میں آپ کو کیا ایڈوائز کروں گا کہ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ ڈراؤ میں نام آئے تو پھر کیا ہوگا آپ اپنی انویسمنٹ زیادہ کریں آپ اپنی وائف کو بھی آئیلز دل دمائیں آپ اپنے آئیلز کے سکور زیادہ کریں اور دوسری چیزیں جس سے آپ کے نمبر بڑھ سکتے ہیں لیگلی طور پر وہ آپ کو ایڈوائز کہوں گا جب آپ کم از کم ایٹی نائن تک پوائنٹ ہوں گے تو آپ کو اپلائی کرنا چاہے گا مگر میں آپ کو یہ سارا سٹیٹسٹک انیلیسز یہ شو کر دوں گا اور آپ کو اس کی بیس پر ایڈوائز کروں گا اور آپ دیکھوں گا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ رسک لینا چاہتی ہیں اس ٹویشن میں یا نہیں میں کتن بھی آپ کا سکسٹی یا سیونٹی پوائنٹ پہ کبھی بھی رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اپلائی کریں اور اپنے پیسے اور ٹائم سایا کریں اور مجھے بے تہاشا فون آرہے ہیں بے تہاشا فون میڈل ایسٹ انڈیا پاکستان سے بے تہاشا فون بنگلہ دیش سے لوگ کیا کر رہے ہیں پیسے لے جسٹ بنتی ہے ڈراؤ میں آنے کے کوئی چانس نہیں ایکسپریس سنٹری میں پروینشل نومینیز میں بزنس کر رہے ہیں وہ چارج کتنا کر رہے ہیں جتنا ڈپینڈ کرتا جتنا کسی کو کر سکتے وان مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں آپ نے اپنے نوالے پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے نوالے چھوڑی ہو یہ پیسے میڈل کلاس لوگ مجھے پتہ ہے یہ کس طرح سے میں خود میڈل کلاس فیمی سے موقع تو پلیز یہ ہماری انفرمیٹی ویڈیو دیکھئیے اور میری آپ سے یہ روکویسٹ ہے پلیز یہ ہماری جو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فیس بک پہ ورس اپ گروپ میں اس کا پرپس کیا ہے میر پرپس ہے لوگوں کوئی اویرنس پیدا کرنا اور ان فراڈ اور سکیم سے بچ سکی جو یوٹیوب پہ بے تہاشا فیس بک پہ غلط ویب سائٹز بنا کے کیے گئے ہیں کینیڈا نے اپنی امیگریشن بہت سیمپل اور سٹیٹ فوروڈ کر کے آپ کو بتائی ہوئی ہے ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو ان سے بچا سکیں ہمارے بہت زیادہ انڈین بھائیوں کے فون آرہے ہیں وہ صرف ہمارے کانٹریز میں نہیں یہ میڈل ایس میں بھی یہ لوگ بھرے پڑے ہیں فون سے بے تہاشا لوگ ہیں جو پہ بناتے جا رہے ہیں پلیز پلیز ان سے خود بھی بچیے دوسرے بھائیوں کو بچائیے اور پروف کیجئے اپنا امید بھی انگول نے کے رہے آجی ہماری specialization کیا جی وی determine as per profil professional profil c c c c c our specialty statistical analysis our slogan digit speaks our specialty وی determine as per eligibility جو ہم نے discuss کی اب plus draw statistic analysis جو ہم نے ڈسکس کیا اس کے اندر اسی طریقے سے دوسرے پروفیشنل دوسری کٹیگریز میں بھی we believe on سٹیتیسٹک نیلیسیز we don't accept cases if there is no job میں اگر لیجیبیلٹی 60 پہ بن رہی ہے ڈراؤ جو ہے 85 سے لے کے 90 کے درمیان ہے یہ جو درمیان کی مارجن میں اگر آپ کا سکور بن رہا ہے 65 سے لے کے 84 تک میں یہ کیس نہیں لیتا میں انیشل ہی بتا دیتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہے سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ جو اللہ کی ذات ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ہم سب کا خدا ہے سب کا خدا ہے جو سب کا ہمارا خدا ہے وہ جو ہے نا جی وہ رازق ہے اس پہ یقین ہوں نا جی client رازق نہیں ہے اللہ تعالی رازق ہے جی سب سے بڑی بات جو ہے اور دوسری بات ہے کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ انسانوں کو human being ہو کے human being کیسے کسی کو cheat کر سکتا ہے so please یہ fraud اور scam سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بچائیے ہم یہ کر سکتے ہیں اگر آپ میرا ساتھ دیں please اس campaign میں ساتھ دیجئے زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیوز وائرل کیجئے تاکہ لوگوں کو اس information ملسکے please last میں میں آپ سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں please try to avail your best available real opportunity ہماری future inquiries کے لیے ہماری details آپ note کر لیجئے web address email phone number facebook linkedin youtube اور اگر آپ کوئی question کرنا چاہتے ہیں اگر آپ case submit کرنا سکتے ہیں تو میں اس پہ phone پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی question ہے آپ کا inquiries ہے تو ہم ہر friday live ہوتی ہیں zoom کے دے ہوئی ہے اس timing کے مطابق اگر آپ کا country میں شابہ نہیں ہے تو اس time آپ اس کے دیکھ لیجئے ہمارے youtube channels کو شیئر کیجئے youtube channels میں ہم آپ کے لیے lawyers جو professionals ہیں انڈین پاکستانی بنگالی وہ کس طریقے سے کینیڈا میں آکے بریسٹر پیکٹس کر سکتے ہیں professional canadian field جوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے ویڈیوز آ رہی ہیں faculty members کے لیے آ رہی ہے جی اور student visa work permit job offer express entry اس کے لیے ویڈیو آویلیبل ہیں scholarship اور پوسٹ اور fellowship کے لیے انکری ویڈیو آ رہی ہیں پلیز ہمارے youtube channel کو سبسٹرائب آپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو خود بھی دیکھئے اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو گروپس میں شیئر کیجئے اللہ حافظ تینک یو سو نائس آج موسیقی